بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کے نیوز چینلز پر بہت ہی کم ایسے صحافی ملتے ہیں جو کہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ٹکنے نہیں دیتا آج سے پہلے حالات کچھ بہتر نہیں تھے کسی صحافی کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا تھا یا پھر اس کو پیمرہ کی طرف سے نوٹس بیج دیا جاتا تھا جو بھی مخصوص سیاسی پارٹی کی مخالفت کرتا تھا لیکن ابھی حالات بہت انڈیپینڈنٹ ہیں ابھی کوئی بھی کھل کر کسی کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے کسی بھی ادارے پر انگلی اٹھا سکتا ہے اتنا میڈیا کبھی بھی آزاد نہیں ہوا جتنا آج آزاد ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان آرمی پر جس طرح حملے کیے جاتے ہیں نیوز چینلز پر بیٹھ کر کس طرح پاکستان آرمی کے خلاف پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کیا جاتا ہے اس کی آج سے پہلے مثال نہیں ملتی ٹویٹر اکاؤنٹس پر بیٹھ کر کس طرح پاکستانی آرمی کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے بلوچستان اور گلگت بلتستان کے حوالے سے کس طرح کی کیمپینز چلائی جاتی ہیں آپ کو اس طرح کی مثال کبھی نہیں ملتی ایسے ہی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں گورنمنٹ کے خلاف یا ان کے کسی بھی ادارے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ فوری طور پر بند کر دیا جاتا ہے اور جس نے وہ پوسٹ یا ٹویٹ کیا ہوتا ہے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پھر بھی ہمارے ہاں آزادی اظہار رائے کا سہارہ لے کر ایسے کام کرتے ہیں جو کہ کوئی بھی ملک اس طرح کی اجازت نہیں دیتا تو ناظرین انڈیپینڈنٹ اور مخلص صحافیوں میں صفحہ اول پر آپ کو آفتاب اقبال صاحب کا نام نظر آئے گا جو کہ بہت ہی مخلص قسم کے صحافی ہیں ان کا نام ان چند صحافیوں میں شمار ہوتا ہے جو کہ لفافہ صحافی نہیں ہے انہوں نے اپنا چینل چھوڑ دیا خبردار شو کو خیرہ بات کہہ دیا اب وہ ایک نئے چینل کی جانب گامزن ہے ایک نئے چینل کو وہ جوائن کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کے شو کا نیا نام خبر ہار ہوگا کہ جیسے گلے کا ہار ہوتا ہے اس طرح ان کے شو کا نام بھی خبر ہار ہوگا کہ بہت ہی خاص شو ہوگا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایکسپریس نیوز اس لیے چھوڑا کہ پچھلے دنوں مرگم نواز صاحبہ کی کچھ آرڈیو لیکس سکینڈل سامنے آیا تھا تو اس میں ایکسپریس نیوز کو بھی پرموٹ کیا گیا ایکسپریس نیوز کو بھی پیسہ کھلایا گیا جس کی وجہ سے وہ ان کی منیجمنٹ کے بہت خلاف ہو گئے حالانکہ آفتاب اکبال صاحب کو سب سے زیادہ اگر منیجمنٹ پسند آئی تو وہ ایکسپریس نیوز کی منیجمنٹ پسند آئی کیونکہ انہوں نے بہت سے اور ٹی وی چینلز پر کام کیا لیکن وہ کسی بھی چینلز پر واپس نہیں گئے لیکن ایکسپریس نیوز ایک واحد چینل ہے جس پر وہ دوبارہ گئے اور اپنا کام شروع کیا ابھی انہوں نے اس کو بھی خیر آباد کہہ دیا نیا چینل نام سننے میں آ رہا ہے کہ سما نیوز چینل ہے جو کہ ابھی حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک وزیر علیم خان نے لیا علیم خان نے اپنا استیفہ بھی اور اپنی وزارت سے بھی انہوں نے ریزائن کر دیا اور انہوں نے ابھی ایک اپنا چینل جو سما نیوز ہے جس کی آنرشپ انہوں نے سنبھالی ہے اس پر وہ کام کر رہے ہیں اور ابھی پچھلے دنوں ہی انکر پرسن امران خان بہت جو کہ سینئر صحافی ہیں اور بہت ہی پائے کے صحافی ہیں جن کو بہت سنا جاتا ہے جن کو یوٹیوب پر بہت سنا جاتا ہے انہوں نے بھی سما نیوز جوائن کیا تو ابھی آفتاب اقبال صاحب نے بھی وہی چینل جوائن کر لیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم ان کا شو سما نیوز پر دیکھیں گے وہ اپنی پرانی ٹیم کے ساتھ ہی اپنا کام شروع کریں گے ایسا نہیں ہے کہ ہنی البیلا یا سلیم البیلا یا آگا ماجد صاحب ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے آئیں گے ایسا نہیں ہے وہ آلڑی دوسرے چینلز پر بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں ان کی پرموشن جو ہے بہت اچھی ہو چکی ہے ان کا کام بہت بہتر ہو چکا ہے ان کو بھی بہت بزیرہ ہی مل چکی ہے تو آفتاب اقبال صاحب کی پرانی ٹیم ہی ان کے ساتھ کام کرے گی تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ